ایک موضوع اس وقت پاکستان بغیرہ میں بہت عام ہو رہا ہے اور عموماً جس کے پر بھی دل چاہتا ہے خصوصاً اگر وہ لگے کہ زیادہ فضائل پڑھنے والا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے زاکروں کے لئے عام طور پر استعمال ہو رہا ہے اب ہم نہیں کہتے کہ سارے زاکر اچھے ہیں ہم بھی خود اعتراض کرتے ہیں لیکن سوال کی پیدا ہوتا ہے جو جملہ کہا جا رہا ہے وہ کن کے لئے کہا جا سکتا ہے اس روایت کے مطابق اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو زاکر ہیں مسنی جفالان علماء ہیں یہ یزید کی فوج سے زیادہ خطرناک ہیں امام حسن اسکریہ السلام نے فرمایا ہے اب یہ پوچھنا پڑے گا باغن کہاں فرمایا ہے باغن امام نے فرمایا ہے کہا جائے گا ہاں یہ جملہ ہے لیکن کن کے لئے ہے فرض کریں کہ ایک زاکر ہو یا عالم ہو جھوٹے فضائل ویان کر رہا ہو ہے قابل مذہمت بلکل قابل مذہمت ہے فاسق ہے قطن فاسق ہے کیوں کہ آئمہ کی لئے جھوٹ بول رہا ہے آئمہ کی جھوٹی ربایت بنا رہا ہے فاسق ہے قطن فاسق ہے اچھا ایک زاکر ہو جو غلو کر رہے ہیں مثلا مولا عمیر المومنین کو کسی کو اللہ کہہ دین سے خارج ہے عطن دین سے خارج ہے قابل مذہمت ہے قطن قابل مذہمت ہے لیکن کیا امام نے یہ لفظ اس کے لئے کہا ہے یہ جو روایت ہے یہ بیان ہوئی ہے احتجاج تبرسی میں اور احتجاج تبرسی کا جو امام حسن اسکری علیہ السلام والا باب ہے تو وہاں پر حدیث نمبر 337 کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یزید کی فوج سے زیادہ خطرناک ہیں ہمارے شیعوں کے لئے یہ کہا کس کے لئے ہے یہ آدھی آدھی باتیں کیوں سمال ہوئی ہیں تو یہ طویل روایت ہے اب یہاں پر امام نے فرمایا کن کے لئے کہ انہی دشمنان اہل بیت میں سے لفظ کیا استعمال کیا ہے وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَّابُ اور انہی بعض علماء میں سے لیکن کون سے علماء یہ شیعوں کی بات نہیں ہو رہی تھی یہ ناسبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ بعض ناسبی روپ دھار کے شیعوں میں داخل ہو گئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَّابُونَ نُصَّابُ لَا يَقْدَرُونَ عَلَى الْقَدْحِفِينَا کہ وہ ہماری کھل کے برائی نہیں کر سکتے يَتَعَلَّمُونَ بَعْضَ عُلُومِنَا صَحِيحًا وہ ہمارے صحیح علوم کو حاصل کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں فَيَتَوَجَّحُونَ بِهِ عَنْدَ شِعَتِنَا پھر وہ ہمارے شیعوں کے پاس جاتے ہیں یعنی کیا ہوئی کیفیت اندر سے دشمن ہیں ناسبی ہیں دیکھیں پس یہ جو غالی ذاکر ہے یہ ناسبی نہیں ہے اس کو آپ کہیں گے کہ خارج ہے دین سے ناسبی کون ہوتا ہے ناسبی وہ ہوتا ہے کہ جو آئمہ سے نفرت کرے یہ ناسبی ہے اگر یہ غلو کرے گا شرک کی حد تک تو یہ مشرک ہو جائے گا ناسبی نہیں ہوگا یہ اگر کوئی ذاکر جھوٹی روایت بناے گا فضائل میں تو یہ فاسق ہو جائے گا ناسبی پر اصل زور ہے ناسبی وہ ہے کہ جو دشمن محمد و آل محمد ہے ان کی توہین کرتا ہے اندر سے ان کے خلاف ہے ان کے دشمنوں کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے وہ ساری چیزیں آئیں گے ہمارے شیعوں کے پاس جا کے ان کو بہلاتا ہے اور جب ہمارے دشمنوں کے پاس جاتا ہے ناسبیوں کے پاس تو وہاں ہماری توہین کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ جو تھوڑا سا علم انہوں نے ہمارا حاصل کیا ہے اس میں اپنی چیزوں کو مکس کرتا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے شیعوں کو جا کے دیتا ہے وہ جو سادے شیعہ ہوتے ہیں جو بڑی جلدی مان جاتے ہیں وہ مان لیتے ہیں اس کی بات کو کیوں مان جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا علم بیان کر رہا ہے اب آپ دیکھ لیں یہاں پر امام اس وقت بیان کر رہا ہے کہ دشمن اہل بیت ہوں گے علوم اہل بیت کو سیکھیں گے سیکھنے کے بعد شیعوں کے درمیان آئیں گے جب بیٹھیں گے ناسبیوں کے ساتھ تو اہل بیت کی توہین کریں گے جب شیعوں کے درمیان آئیں گے تو کیا کریں گے اہل بیت کے علم کے نام پر اس میں ملاوٹ کر کے دیں گے لیکن کون ہوں گے یاد رکھیں وہ جو مشرق ہیں وہ تو مشرق ہیں وہ جو غالی ہے وہ غالی ہے یہ ناسبی ہوں گے یعنی یہ آئمہ کے فضائل کو ہلا رہے ہوں گے آئمہ کی شخصیت کو خراب کر رہے ہوں گے دیکھیں دونوں موضوعات الگ الگ ہیں ایک آدمی آپ کو مشرق بناتا ہے وہ پھر الگ ہے وہ مشرق بانا جائے گا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوبت میں شک ڈال رہا ہے وہ الگ کفر ہے اہلِ بیت سے جو بخص کا اظہار کرے اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کو جو فضائل کو کم کرے اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم سے جو نفرت کا اظہار کرے فَظَلُّوا وَأَظَلُّوا وہ خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں وَهُمْ اَظُرُّوا عَلَىٰ ظَعْفَائِ شِيَتِنَا اصل جملہ یہ ہے اور یہ ہمارے شیعوں کے لئے زیادہ نقصان دیں کس سے زیادہ نقصان دیں من جائشِ یزید علی الحسین ابن علی یہ یزید کی فوج سے زیادہ خطرناک ہیں کہ جو امامِ حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھے وَأَصْحَابِهِ اِنَّهُمْ يَسْلِبُونَ الْأَرْوَاحِ وَالْأَنْوَالِ کہ وہ جو لوگ ہیں وہ مال لوٹ رہے تھے امام کا اور قتل کر رہے تھے یہ جو ناصبی ہیں کیا کریں گے شیعوں میں یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ جو ہمارے دشمن ہیں یہ شیعہ بن کے شیعوں کے دل میں ہمارے بارے میں شک داخل کرتے ہیں اب یہاں سے دوبارہ بیان کریں وہ قابل مضمت ہے جو غلو کرے وہ قابل مضمت ہے جھوٹی روایت بیان کرے لیکن آیا یہ جھوٹی روایت بیان کر کے شک ڈالنے کا کام کر رہا ہے نا اصل یہاں پر کہا کہا ہے جو امامت میں شک کا سبب بنے جو آئمہ کے فضائل اگھٹانے کا سبب بنے جو آئمہ کی حیثیت کو خراب کرنے کا سبب بنے یہ روایت ان کے لئے ہے سلوات پہنے برمحمد و آل محمد محمد سلی اللہ محمد و آل محمد حسین سلی اللہ محمد حسین